پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کے باہر دھرنا ججز گیٹ کے سامنے سٹیج سجایا کارکن نارے لارے لگاتے ہوئے گیٹ پھلانسر ریڈ زون میں داخل ہوئے پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی دھرنا ختم کر دیا پی ڈی ایم کے کارکنان شہرہ دسوس سے واپس روانہ ہونے لگے حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کے باہر دھرنا رہنماؤں اور کارکنان نے چیف جیسس آف پاکستان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے کارکن سب سے ہی اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرتے رہے پی ڈی ایم کے کارکنان گیٹ پھلانگ کر ریڈ زون میں داخل ہوئے اور نارے لگاتے ہوئے عدالت عظمہ کے باہر پہنچے سپریم کورٹ کے باہر ایف سی اور پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تاہم کارکنان نے عدالت کے ججز گیٹ کے سامنے سٹیج لگا لیا اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاس کے باوجود پولیس نے کارکنان کو جمع ہونے یا ریڈ زون میں داخلے سے نہیں روکا جس کی وجہ سے جی جوائی مسلم نگنون ٹیبلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے کارکنان کی بڑی تعداد شہرائے دستور پر پہنچ گئی اتحادی جماعتوں کے مرکزی رہنماؤں نے اپنے خطاب میں عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا پی ٹی ایم کارکنان نے چیف جسس عمرتہ بندیال سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا وہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے خلاف بھی نعرے لگاتے رہے ساتھی ریپورٹر اسامہ اقبال کے ساتھ رزوان حمد غلزی ایکسپریس نیوز اسلام آباد